آپ کی اپنی غلطی ہیں میری بات سنو پہلے مو کالا کروایا ہے اور مت کروا آپ سے ہونا ہونا کوش نہیں ہے نہ آپ کی کپیسٹی ہے نہ آپ کے دماغ میں اتنی اقل ہے اور نہ آپ لوگوں کو پہلے جوتے پڑھ رہے تھے اب جوتے کے ساتھ گالیاں بھی پڑھ رہی ہیں ان دونوں نے سائنچے نا اس میں اس میں کہ آرٹیکل ٹوئنٹی ٹو پڑھ کر رہے ہیں آپ مانتے ہیں تو پھر ہمیں مت بتائیں نا کہ یہ دیموکریٹی یہ ان لوگوں نے مل بیٹھ کے کھانے کے لئے کیا تھا تو بڑی واضح ہے کہ آپ سے بات کریں گے آپ کے پاس کوئی آفورٹی نہیں ہے سیاسی اس تحقام کون نہیں آنے دے رہا کون آئی ایم ایف کو خط لکھتا ہے کون وہاں جا کے جو ہے وہ ان کے دفتر کے باہر جا کے دھرنا دینے کی کوئی کی جو گورنمنٹ تھی انہوں نے ہی یہ سارے جھوٹے گھٹیا سے زیادہ گھٹیا قسم کے جو کیسز ہے وہ ان لوگوں نے کی ہیں فائن کے اوپر ون نائنٹی ملین پاؤنڈ ہے پیسہ ادھر سے ادھر کیا ادھر سے میری جیب سے تو گزر رہی نہیں ہے اس کو ادھر جن لوگوں کی جیبوں میں پیسہ کیا ان پر کیسز ختم کر رہے ہیں انہوں نے اس پاکستان کو تباہ کر دیا ہے وہ دو خاندان ہیں آپ نواز شریف صاحب اور درداری صاحب کی بات کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج تحریک انصاف کے ہمایوں محمد نے نون لگی رانہ احسان افزل کو اس وقت خری خری سنائی جب رانہ احسان افزل نے کہا کہ ہم تحریک انصاف کے ساتھ بات کرنے کے لیے کوئی مرے نہیں جا رہے اگر یہ ہم سے مذاکرات نہیں کرنا چاہتے تو ان کی مرضی اس پر ہمایوں محمد نے رانہ احسان افزل کو لائیو شو میں ایسی خری خری سنائی کے مزا آ گیا آئیں پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں گورنمنٹ ہم کچھ کار نہیں سکتی جو الیکشن کمیشن ہے اس نے ڈی نوٹیفائی یہ جو سپریم کورٹ نے کہا ہے ریزرف سیٹس کا الیکشن کمیشن اس رفیوز تو ڈی نوٹیفائی گورنمنٹ کے پاس اتنے اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنے مطلب کے لوگوں کو سینٹ میں ووٹس لے کر آئے ان کو جو کہا جاتے ہیں جن کے نام کہا جاتے ہیں ان کو ووٹ دینے پڑتے ہیں وہ اپنے مرضی کے سیکٹریز نہیں رکھ سکتے وہ اپنے مرضی کے اسلامباد کا جو میرا ایک سوال آتا ہے اس کیوپڑڑاک صاحب وہ یہ ہے کہ چلیے اگر ساری پلٹیکل فورسز بیٹھ کر بات کرنا چاہ رہی ہیں اور وہ یہ ڈیسائیڈ کرنا چاہ رہے ہیں کہ کسی نے بھی کسی کا بھی مہرہ نہیں بننا ہے جب وہ کسی انسٹیوشن کا مہرہ ہو یا کسی شخص کا مہرہ ہو یا کام کرنا ہے تو پاکستان کے لیے کرنا ہے تو اس معاملے پر سیاسی جماعتوں کا مل کر بیٹھنا تو ایک بڑی اچھی سائی پر سیاسی جماعتوں کے لیے ہم سیاسی جماعت بات کر رہے ہیں عمران خان جیل میں بیٹھا ہے اور کیا کر رہے اس سے آگے کہاں جا سکتے ہیں پھر علی محمد صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہم گورنمنٹ سے بات کریں گے گورنمنٹ آگے آگے آئے مزادر سیٹی سے کانٹیکٹ کریں گے گورنمنٹ نے سی یہ پاکستان ڈسٹرکشن مومنٹ کی جو گورنمنٹ تھی انہوں نے ہی یہ سارے جھوٹے، گھٹیا، بہت زیادہ بیلوہ دو بیلک کو جناک ہے آپ اس سے زیادہ گھٹیا قسم کی جو کیسے ہیں وہ ان لوگوں نے کیا ٹھیک ہے، ایک منٹ ہے جینا، ہولڈ ان، ہولڈ ان، ہولڈ ان ان کو چاہیے کہ سب سے پہلے، ایسا کانفیٹنس بیلڈنگ میشرز جو غلط کام ان لوگوں نے کیا، ان کو واپس لے کیا کیا، گنوائیں مجھے، کیا غلط کام آپ واپس لینا چاہتے ہیں کیونکہ اپنوں کی ڈمانڈ بڑی دفرن جا رہی ہے، وہ یہ اس طرح کی ڈمانڈ کرتا ہے آپ میری انڈویجویل یا کسی اور کی انڈویجویل یا کسی کی انڈویجویل نہیں ایسا گورنمنٹ ہے نا، میں اگر گورنمنٹ میں بیٹھا ہوں اور میں سیریوس ہوں اور یہ میرے بڑے بڑے وزیر یہ باتیں کر رہے ہوں تو میں سب سے پہلے کہوں گا کہ یار دیکھو اس کے اوپر عدد کا کیس جو ہے وہ تو بہت ہی گھٹی ہے اس کو ختم کروا اچھا اس کے اوپر ون نائنٹی ملین پاؤنڈ کا ہے پیسہ ادھر سے ادھر گیا ادھر سے گیا میرے جیب سے تو گزر رہی نہیں ہے اس کو ادھر گیا جن لوگوں کی جیبوں میں پیسہ گیا ان پر کیسز ختم کر رہے ہو اور یہاں اس کو چھو کر بھی نہیں کہ آپ اس کو پکڑ رہے ہو ان قسم کی چیزوں کو آپ کیسز نہ ختم کرو آپ اس میں ان کو بیل دے دو ان کے اوپر جو ہر چھوٹی چیز ہے یہاں سے نکال کے ادھر سے پکڑ رہے تو یہ ساری چیز ہے let him come out let him show کہ یار you mean business to talk to him وہ آدمی خود بخود بات کر رہے ہیں ایک منٹ ہے جائے ایک منٹ ہے جائے ایک منٹ ہے جائے ایک منٹ ہے جائے بھائی جن اینارو ہم تو ہی نہیں مانگ رہے آپ کی اپنی غلطیاں ہیں آپ کی اپنی غلطیاں ہیں میری بات سنو پہلے مو کالا کروایا ہے اور مت کروا آپ سے ہونا ہونا کچھ نہیں ہے نہ آپ کی کپیسٹی ہے نہ آپ کے دماغ میں اتنی اقل ہے اور نہ آپ کو اتباس منٹ ہے اور نہ منٹ ہے آپ لوگ کچھ نہیں کر لیں آپ نے سب کچھ تباہ کر کے رکھا ہوا ہے وہ ایک کام کر رہے ہیں وہ ایک کام کر رہے ہیں اور وہ آپ کو بار بار انویٹیشن دے رہے ہیں کہ آ کے بات کریں چارٹر آف ڈیموکرسی ان لوگوں نے بنایا ہے میں نے بنایا ہے ٹھیک ہے اس میں جا کے کہیں پہلے پڑ کر آئیں کہ اس میں ان کا جو article 22 ہے article 22 آپ مانتے ہیں چارٹر آف ڈیموکرسی ان لوگوں نے میری نظر میں یہ نہیں چارٹر آف ڈیموکرسی یہ بسیکلی موکری تھی موکری تھی موکری تھی ہمیں مت بتائیں کہ یہ ڈیموکری تھی یہ ان لوگوں نے مل بیٹھ کے کھانے کے لئے کیا تھا 2008 میں میاں نواز شریف نے وعدہ کیا تھا کہ وہ مشرف کے اس کے نیچے الیکشن نہیں لڑیں گے اپنا وعدہ توڑ کے جا کے کھا لیا کیوں موکری مل کے کھانے کا موڑ تھا رانا عزان صاحب اب یہ سچویشن آپ کے سامنے ہے ایک بات تو بڑی واضح ہے کہ آپ سے بات کریں گے آپ کے پاس کوئی آثورٹی نہیں ہے پی ٹی آئی کے اندر بھی ڈیفرنٹ پوائنٹ ویوز ہیں لیکن یہ والا پوائنٹ ویو کیونکہ ترجمان کہہ رہے ہیں تو اس لئے میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں کہ آپ سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کہہ رہے ہیں نارو مانگ رہے ہیں کسے مانگ رہے ہیں آپ سے مانگ رہے ہیں یا کسی اور سے مانگ رہے ہیں سب سے پہلی بات یہ کہ حکومت مری نہیں جا رہی کہ ان سے ہم کوئی بات کر لیں ہم تو اپنی ذمہ داری جو ہے اس کو پورا کر رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں ملک میں پولرائزیشن کم ہو کوئی سیاسی استحقام آئے لیکن ان کا ایجنڈا یہ لگتا ہے کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ مہنگائی جو ہے وہ ساڑھے سترہ فیصد پہ آگئی ہے انشاءاللہ آگے اور مزید کم ہوگی ان کو نظر آ رہا ہے کہ سٹاک مارکٹ جو ہے وہ کہاں کس بلندی پہ پہنچ گئی ہے آگے آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات ٹھیک طریقے سے بڑھ رہے ہیں جو ہے وہ سیاسی استحقام نہیں آئے گا تو معاشی استحقام نہیں آئے گا اب دیکھے رہا بات تو یہی ہے کہ سیاسی استحقام کون نہیں آنے دے رہا کون آئی ایم ایف کو خط لکھتا ہے کون وہاں جا کے جو ہے وہ ان کے دفتر کے باہر جا کے دھرنا دینے کی کوشش کرتا ہے کون ابھی سعودی انویسمنٹ آ رہی ہے تو اپنی تحریک کا اناؤنس کر رہا ہے یہ جماعت ہے نا یہ جماعت ہے جس نے نہ صرف آج یہ حرکتیں کر رہے ہیں جب ان کو آئینی طریقے سے نکالا تب بھی انہوں نے فساد کھڑا کیا تب بھی نو مہی کے واقعات کیے تو ان کی تو ایک تاریخ ہے ہم چاہ رہے کہ ہم ان کو انگیج کریں مرے نہیں جا رہے لیکن ہم بالکل سمجھتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کو انگیج کریں وہ ہم کرنا چاہ رہے ہیں باقی اگر ان کو لگتا ہے کہ پاور کہیں اور ہے تو ان لوگوں سے تو بات چیت انہوں نے پہلے بھی کی تھی جب یہ ان کو میر جعفر میر صادق کا لقب دیتے تھے جب انہوں نے ان سے بات چیت کرنے کے لیے چلے ابھی مجھے بتا دیں نانا صاحب وہ باتیں ہمیں ساری یاد ہیں پی ٹی آئی کو بھی یاد ہوں گی آپ کو بھی یاد ہیں ابھی مجھے بتا دیں آپ کو بار بار جو آفر کر رہے ہیں اس کا منطقی انجام کیا ہوگا آفر تک رہے گا لیکن یہ آپ کہہ رہے ہیں آپ مرے نہیں جا رہے ہیں لیکن بار 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 رانہ صلی اللہ صاحب ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ ہم بات کریں گے بات چیت سے مانا حلو گا یہ تو پوزیٹ ہے بات ہے نا پوزیٹ ہے بہے لیکن کو سٹیپ بھی تو اٹھے نا پھر صرف بات کرنے سے نہیں آپ ان کے جواب سن لیں نا بات یہ کہ حکومت کی ذمہ داری ہے حکومت پوری کر رہی ہے کیا حکومت جو ہے حکومت کم از کم یہ حکومت یہ تو نہیں کہہ رہی ہے ہم نے ان کو اور الٹا لٹکا دینا ہے یا ہم نے ان کو اور جو ان کو چھوڑنا نہیں ہے حکومت کہہ رہی ہے گرانڈ ڈائلوگ ہونا چاہیے یہ بہت بڑی پوزیٹیو بات ہے دیکھرنس آپ کو بتا دیئے انہوں نے کیا آپ کے اندر ڈاؤن ہو یا چیز بہتر ہو دوسری طرف عمران خان اور بشرا بی بی کے جو ڈاکٹر ہیں وہ کہتے ہیں ہاں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ ٹیسٹ کرانا ہے اور ان ٹیسٹ کو اس جگہ سے کرا لیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر حکومت کے اندر عقل ہوتی شعور ہوتا تو پھر یہ ان کو اجازت دے دیتے ہیں کیا پرابلم تھا ابھی تک ڈنائی کی ہے ڈنائی کی ہے ڈنائی کی ہے کوئی نہیں کر رہے دیکھیں میری پاس انہیں میری پاس انہیں ہمیں یہ ڈر ہے ہمیں یہ ڈر ہے صحیح ہو یا غلط ہو ہمیں یہ ڈر ہے کہ ان کو ہو سکتا ہے کہ ان کی زندگی کو خطر ہو ہو سکتا ہے سن لے نا اور جب میہ نواز شریف کے پلیٹ لٹ ہر دوسرے دن پانچ ہزار دو ہزار ہو جاتے تھے جو کہ میڈیکلی ایٹ ایس نوٹ وائبل ویڈ دی لائف اس کے اندر آپ نے ان کے ہسپتال کے ڈاکٹر فیمان کھلوائے تھے آپ نے ڈاکٹر ریاتین راشت صاحب اپنے ہم نے بھیجوا دیا تھا ان کو باہر ہی بھیجوا دیا تھا انہیں نے کہا تھا کہ ہم دو ہفتوں کے لیے جا رہے ہیں ہم نے کہا جاؤ بھائی آپ لوگوں کو پہلے جوتے پڑھ رہے تھے اب جوتے کے ساتھ گالیاں بھی پڑھ رہی ہیں ایر کے اندر بھی معاملات کشیدگی کی طرف ہیں بڑے ہی بڑے پیمانے کے اوپر عوامی ایکشن کمیٹی کا جو ہے وہ ہو رہا ہے اس تائم پر پروٹس اور وہ پروٹس سارا کنورج ہو رہا ہے راولا کوٹ میں اب صورتحال یہ ہے کہ کچھ ڈیمانڈز تو بلکل ٹھیک ہیں کہ جیسے حکومتی مرات ان کو کم ہونا چاہیے جیسے کہ اور بہت ساری کچھ ڈیمانڈز ہیں لیکن کچھ ڈیمانڈز بلکل سمجھ نہیں آ رہی دوسری جگہ ہمارے ملک کی سالمیت یونٹی ہے کیا اس ماملے کو پولٹس سکورنگ کے لیے استعمال ہونا چاہیے دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ہوتے پولٹس سکورنگ مینز کہ وہاں پہ کوئی پروبلم اتنا ہے نہیں جتنا آپ اس کے اوپر ایک تفسر کر کے اس کو غلط بیانی کر رہے ہو ٹھیک ہے بہت بڑا مسئلہ نہ ہو اور انسان اس کو بڑھا چڑھا ایک منٹہ ہے اب میری بات پوری سن لے میں کہہ رہا ہوں ایک پولٹس سکورنگ تب ہوتی ہے جب کوئی بڑا مسئلہ نہ ہو میں اس کو بہت بڑا مسئلہ بنا کے پیش کر رہا ہوں ایک چیز ہوتی ہے کہ بہت بڑا مسئلہ ہے اب اگر میں اس کی نشاندہ ہی کرتا ہوں پھر اس کے یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ میں پولٹس سکورنگ کر رہا ہوں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ لوگ بری طرح فیل ہو رہے ہو اپنی مینجمنٹ میں اور یہ خالی اس وجہ سے نہیں ہے کہ ادھر ہو رہے ہو اب ہر جگہ پہ فیل ہو رہے ہو اچھا اس پہ بھی چھوڑ دے آپ تھوڑے سے ایک دفعہ دیکھ لیں کہ کیا پاکستان 1984 سے پہلے جتنا تھا چاہے وہ ہوکی ہو چاہے وہ سکوش ہو چاہے وہ اکانومی ہو چاہے وہ کچھ چیز بھی ہو پی آئی اے ہو ہر چیز ہو سٹیل میلز ہو ہر چیز ہو اینیتن ان ایوریتن ان پاکستان 1984 is the year 1985-84 is the year جس کے بعد سے مسلسل پاکستان ڈاؤن فال کی طرف جا رہا ہے ہر چیز میں ایک تھرو آؤٹ جا رہا ہے تھرو آؤٹ جا رہا ہے تھرو آؤٹ جا رہا ہے ٹھیک ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میری نظر میں دو ایسی چیزیں پاکستان میں انٹروڈیوز ہو گئی تھی کہ جن لوگوں نے اس پاکستان کو تباہ کر دیا وہ دو خاندان ہیں آپ نواز شریف صاحب عدرداری صاحب کی بات کر رہے ہیں انہوں نے اس ملک کو مل ملا کے آپس میں ان کے صرف اور صرف ایک چیز پھیلے ان کی خاندان پھیلتا گیا ہے اور جگہ زیادہ ان لوگوں نے پوزیشن لینے شروع کر دیا باقی پورا پاکستان تباہ ہوا ہے پاکستان کا مورل ویلیو تباہ ہو گیا ہے پاکستان کے اندر وہ ٹائم تھا کہ جب پاکستان میں جو چور ہوتا تھا لوگ کہتے تھے ان کے بچوں کے سمنا پھر اس کا باپ سمگلر ہے چور ہے آج وہ ہی چور سمگلر آج وہ سب سے بڑی پوزیشن میں بیٹ گئے ہیں جن کے گھر سے چوری ہوتی ہیں وہ ان کو جب واپس بلائے جاتے ہیں ان کے سر پہ تاج پینائے جاتے ہیں رانا صاحب ایک طرف آزاد جمہو کشمیر کا وصلہ اوپر سے گورنمنٹ کل پرائم مینسٹر صاحب کیا کرتے ہیں کیا decide ہوتا ہے that is something we need to see لیکن یہ معاملہ مس حینڈل ہوا ہے یہ معاملہ بہتر طریقے سے solve ہو سکتا تھا اس کے اوپر direct پی ایم آزاد جمہو کشمیر کے اوپر بلائم لگ رہا ہے کہ انہوں نے اتنا آگے جانے دیا کہ ایک جو ہے وہ پلیس کے افسر کی ایک سب انسفیکٹر کی شہادت ہو جائے اور چاللز جو ہیں زخمی پڑے ہو یہ کس قسم کی ہینڈلنگ ہے ناظرین آپ نے رانا عسان عفضل اور ہمایوں محمد کی گفتگو سنی ہمایوں محمد نے کہا کہ آج نون لیک والے یہ کہتے ہیں کہ ہم establishment سے بات کرنا چاہتے ہیں مگر کسی سیاسی جماعت سے ہم بات نہیں کرنا چاہتے یہ سراسر غلط ہے ہم تمام سیاسی جماعتوں سے بات کرنا چاہتے ہیں مگر ان چوروں اور ڈاکوں سے بات نہیں کر سکتے جنہوں نے ہمارا منڈیٹ چوری کیا ہے ان کے پاس تو نہ کوئی اختیارات ہے ان سے ہم بات کر کے کیا کریں یہ تو اپنی مرضی کا نہ کوئی وزیر لگا سکتے ہیں نہ ہی کوئی سینیٹر مندہب کروا سکتے ہیں اس کی طرف ان کو اشارہ ہوتا ہے اس سینیٹر کو یہ ووٹ ڈالتے ہیں اور ان کو ووٹ ڈالنا ان کی مجبوری بھی ہے ایک طرف ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ہم سے مل کر مذاکرات کریں جبکہ دوسری طرف انہوں نے عمران خان پر سارے جھوٹے کیس بنا رکھے ہیں ان کے اپنے رانس ناولہ کہتے ہیں کہ عمران خان اگر ہم سے مذاکرات کرنے کے لیے راضی ہو جائیں تو ان کو رہا کیا جا سکتا ہے اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے عمران خان کو سب جھوٹے کیسوں میں خود قید کر کے رکھا ہوا ہے اگر عمران خان نے ان سے مذاکرات ہی کرنے ہوتے تو وہ کب کا رہا ہو چکا ہوتا کیونکہ انہوں نے سارے کے سارے عمران خان پر پلٹیکل کیس بنائے ہیں مگر عمران خان نہ ان کے سامنے جھکا ہے اور نہ ہی جھکے گا ناظرین آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ مجھے دیں اجازت